اب ہم ہیر ڈائیس پہ بات کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو شوق ہے جی ڈائی کرا لیں پتہ ہوتا نہیں ہے کون سے ڈائی کرانا ہے کون سان پہ سوٹ کرے گا سو ہم آپ کو گائیڈ لائنز دے رہے ہیں یہاں تین تین جو ہے مختلف ڈائیس کاشی کے سالون سے ہوئے ہیں اوور ٹو یو کاشیف اچھا نیتا کلر میں تو آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی ایک رینج ہے کلرز کی ٹھیک ہے تو یہ کچھ جو آج کل بہت زیادہ ٹرین جو چل رہا ہے بلکل سلور کلر کا یا بہت ہی لائٹر ٹون پر جو بالیاج وغیرہ اومبرے افیکٹ ہے تو یہ آلماسٹ اس طرح کا ہے ادر وائز ایک بہت زیادہ ہیوڈ پروفائل ہے جو آبن گولڈ جو ون کلر ہے وہ تو بڑے نومل سے ہیں اور وہ میں اکثر دکھاتا رہتا ہوں اچھا یہ وہ کلرز ہیں جو لائٹر ٹون پر ہیں یہ بیسکلی کبھی بھی جن کے بال جیسے میں نے کہا بہت زیادہ فریزی بال ہیں تو ان کو چاہیے کہ کبھی بھی وہ لائٹر کلرز کی طرف جائیں جسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آلیڈ ان کے 3 to 4 کلرز ہوئے ہوئے ہیں تو سارے شیڈ جو ہے آلماسٹ جو ہے لائٹر پر ہیں اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے تو آپ جان بھی ہوگی تم پیچھے بھی بڑے ہوگی نہیں پیچھے یہ تو کم ہے بالا پیچھے آپ یہ دیکھیں لائٹر کارٹ اور کالر کے ساتھ یہ والی لوک آتی ہے اچھا اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس طرح کے کوئی بھی آپ کیمیکلز کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بالوں کا ہیلتی ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے جسے ٹرانسفرومیشن لازمی آپ کروائیں کالر کے بعد کالر کے بعد اگر جب آپ کے اس طرح سے کالر کروائیں تو آپ سموتنگ وغیرہ کروائیں اگر پہلے اگر آپ ریبانڈنگ وغیرہ ایسی کوئی چیز کرواتے ہو اس کے بعد بھی آپ کالر کروا سکتے ہو اگر آپ نے جو ہے کروا لیا ہے تو اس کے بعد جو ہے پریفر کرتے ہیں پھر ہم سموتنگ یا ٹرانسفرومیشن اچھا کٹ پہلے لیتے ہیں یا ڈائے کے بعد جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اگر کوئی سی بھی اپنی چیز سوچی ہوئی تو آپ پہلے کٹ کر دو اس کے بعد جو کیونکہ اس طرح کے اگر بہت لانگ ہیرز ہیں تو پہلے ایک سٹائل دے کر کٹ کرتے ہیں پھر ون کلر ڈائے کرتے ہیں پھر ہائیلیٹس کرتے ہیں یا اومبرے بالیا کوئی بھی ہم وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں فائنل میں لاسٹ میں فنشنگ دی جاتی ہے کہ بال آپ کے آگے پیش ہوتے ہیں ایک اور بہت امپورٹن سوال کہ آپ کا اپنا کمپلیکشن اگر آپ کو یہ شوق ہے اس طرح کی کلر کرانے کا سو کمپلیکشن کونسا ایسا ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے سوٹ نہیں کریں گے وہ آپ ان کو الگ مشفرہ دیں گے کہ آپ کچھ اور کروا لیں اچھا کلر جو ہے نیدہ ڈیپین کرتا ہے کہ اگر آپ کا بہت ہی اگر آپ کا مطلب ڈارک کمپلیکشن ہے تو آپ بہت ہی سلور کی طرف مت جاواب مطلب سلور ہے یہ اتنا سلور نہیں ہے جسے بہت زیادہ جو سلور کلر ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اور ٹین دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ کے بال مزید فریزی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ہر وقت بلو ڈرائی آئیننگ آپ کو کرنی پڑے گی ادر ویس کیونکہ وہ بلکل زیرو لیول پر ہوتا ہے وہ کلر ٹھیک ہے وہ بال اگر آپ واش کرو گے واش کرنے کے بعد آپ کو بتا ہے بلکل اگر بلو ڈرائی آئینن آپ نے نہیں کیا تو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں اس کو پریفر کبھی بھی نہیں کرتا آپ پریفر کرتے ہو جو تھوڑا سازہ ساملا ہے وہ گولڈنش ایفک کے لیے اس پر چلے جائے مات براؤن پر چلے جائے وہ کلر جو ہوتے ہیں وہ ڈل پر ہی ہوتے ہیں وہ دیکھا جائے تو وہ گری کی ٹون پر ہی مطلب نیرست ہوتے لیکن آپ کے بال ہیلتی رہتے ہیں اتنے لائٹر لیول پر لیفٹ نہیں ہوتے اچھا اب اگر جس کا بہت پتلا بال ہے سو کیا آپ اس کو ریکمینڈ کرو گے کہ وہ یہ کلر کرا ہے وہ ہائی لیٹس وغیرہ کروا سکتا ہے اگر بہت تھن ہیئرز ہیں تو وہ سب سے پہلے ون کلر کروا لے پھر اس کے پر ہائی لیٹس کروا لے ساتھ ساتھ وہ بالیاں جو امبرے کروا ہے تو ان کے لیے تو بہت اچھا ان کے بال ہیلتی لگنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا اگر آپ کے بال بہت پتلے ہیں اور ڈاک بال ہیں آپ جب کلر کرواتے ہو تو ان کو بہت اچھا ایڈوانٹیج ملتا ہے جن کے بہت سارے بال ہیں بہت وولیوم اور کہہ رہے ہیں میں نے یہ کروانا ہے سو ان پر تو کام بھی آپ کا ڈبل ٹرپل ہوگا تو ان کو آپ کیا کہو گے ان کو ان پر تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ کو اس سے بھی کٹ کرتے ہو تو بڑا اچھا انہینس ہوتا ہے کیونکہ اتنی آپ دیکھیں ہم ایکسینشن وغیرہ کیوں لگاتے ہیں کیونکہ ہم وولیوم چاہیے ہوتا ہے وولیوم میں ہر چیز ہو جاتی ہے آپ وولیوم آپ جتنا ایڈ کرتے ہو تو اتنا آپ کے پاس مارجن آجاتا ہے آپ بہت سارے لیئرز ڈال دیتے ہو آپ سٹیپس ڈال دیتے ہو آپ فیس فریمنگ لیئرز ڈال دیتے ہو اچھا ایک اور بہت امبورن سوال دیکھیں جیسے کچھ لوگ کے بال تو سٹریٹ ہوتے ہیں یا فرد سے فریزی ہوتے ہیں کلر سارے اچھے لگیں گے لیکن اگر آپ نے ان کو ویٹ لک دینا ہے یا ان میں ایسے پروڈکس لگانے ہیں جو بڑا بالوں کو گلوسی سا لک دیں شاین دیں ادر وائز آپ نے ان کو سکرنچ کرنا ہے بالوں کو واش کے بعد آپ نے بالوں کو جو ہے مطلب سر ٹاول ڈرائے کر کے آپ نے بالوں کو اچھی طریقے سے مطلب ڈاؤن کر کے اپنا سر اس کو ہلانا ہے پھر اس کے بعد آپ اگر موز لگا رہے ہو یا کوئی بھی ایسا پروڈک لگا رہے ہو تو وہ ویٹ لک میں جب وہ سوکیں گے تو ویسی رہیں گے اگر آپ ڈرائے ہو جاتے ہیں وہ بال اور جیسے ہم برش کریں گے تو بلکل پھٹ جاتے ہیں بالوں کو ایک اور بہت امبورٹن سوال کاشیب آپ کے پاس میں نے دیکھا ہر کلر کی ایکسٹینشن موجود ہیں سب آپ کے پاس سے کسی نے ایکسٹینشن خریدی ہے اور وہ چاہ رہے کہ میرے بلونڈیش اور وہ اس طرح کا تو جو ایکسٹینشن جس کلر میں آپ کو ملی ہے اس کو ملی ہے تو بلکل آپ اس کے بال بھی ویسے ہی ڈائے کر سکتے ہو کیونکہ آج کل ایکسٹینشن چلی ہیں ہاں فیڈ اور وہ تین لیرز بہت ساری بہت بڑی رینج کلر کی اور کلرز جب سے میں نے اپنے پروفرشنل سٹارٹ کیا ہے میک اپ میں آپ دیکھیں بہت دیپلی پتہ ہے اور کوئی سبھی آپ دیکھیں میرے سالون پہ بہت بڑی رینج آپ نے دیکھا ہوگئے کلرز کی لگی بھی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے کیونکہ میں کوئی سبھی ایسا کلر نہیں پروی دنیا کا جو نہیں کر سکوں سارے کلرز کرتا ساری چیزوں کی پریکٹس ہے تو کوئی بھی اگر ایکسٹینشن کا کلر ہے یہ کہیں پہ بھی آپ ورل میں کہیں پہ بھی دیکھ سکتے کوئی بھی کلر تو سارے کلرز ہو جاتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں اوکے اوکے کیونکہ جتنی بھی ایکسٹینشن نے دیا وہ بلیک ہوتی ہے میری ان کو کلر میں خود کرتا ہوں آپ دیکھیں ایکسٹینشنز ہیں تو وہ کلر کیسے ایکسٹینشن کو کلرز کرنا اگر آپ کے پاس یہ بھی بتا دیں جو ایکسٹینشن آپ سے ڈاک کلر کی خریدی ہے اگر اس ڈاک کلر کو کوئی لائٹ میں ہو جائے گا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہنڈیڈ پرسن ورجن ہیئرز ہوتے ہیں اچھا جو میری جو ہیئرز بنتے ہیں وہ ورجن ہیئرز ہوتے ہیں آپ ایکسٹینشن کو کٹ ڈاون کرتے ہیں اور پپر اسی طرح کلر کرتے ہیں اچھا ہو جائے سہی ہے اچھا اب ہم چل رہے ہیں ٹریٹمنٹس کی طرف اور ایک بہت مزیگی چیز میں آپ کو دکھانا یہاں چاری جو ہم نے آپ کو آج تک پہلے نہیں دکھائی ہوگی وہ بچیاں جن کے بلکل پوم رنگلٹس والے بال ہوتے بلکل کرلی والے بال ان کے بالوں کو اگر انہوں نے سٹریٹ کرانا ہے سو اس کے لئے کیا ٹریٹمنٹ بہت 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 اسکول کی جو میرے خمال فور فائف کی بھی چھوڑی بچیاں تو وہ اپنے بالوں سے پریشان ہوتے حالی کہ وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں خوبصور پریشان ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ کمپلیکس میں آجاتی ہیں جیسے وہ مطلب بال کرلی ہیں سٹائلنگ نہیں کر پا تیش ایسا ہی تو مطلب جو ایک سرٹین ایج پہ آکے کسی چیز کب دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ٹریٹمنٹس اتنے زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں جسے آپ یہ دیکھیں بیسے ان کی تو جو ہے بال ہیں ابھی پورے لگ شکا ہے لیکن ہم آپ پا پکچر دکھا دیتے ہیں تو مطلب کرلی بال ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے اب جو اس کا پورا obviously result آئے گا یہ اس پورے پروسیجر کی وجہ سے تو بہت بیسٹ ہے پروسیجر کیا کہتے ہیں یہ ریبانڈنگ یہ ہے لیکن جو بہت ایڈوانس ٹیکنیکس اس ماشین کی وجہ سے اسلام علیکم موسیقی